السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیزت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں آمین سماء آمین آج میں آپ سے ایلو ویرا سے جل کیسے بناتے ہیں وہ والی جو ہے میتھرڈ شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور آپ بنا کر گھر میں رکھیں دو ماہ تک بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمنی نے دیکھیں میں جو ہے ایلو ویرا اپنے گھر سے ہی لوں گی میں نے جو ہے ایلو ویرا اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہے ایک میں نے پچاس روپے کا پودا لیا تھا تو اسے میں نے کتنے ہی زیادہ گملے بنائی ہیں یہ جو پودا ہے میرا بہت ہی زیادہ پرانا ہے اس کے پتے بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی چوڑے ہیں یہ کافی سال پرانا ہے اور جو ہے میرے جو پروسی ہیں اردگیردی سے بھی ضرورت ہوتی ہے تو میرے سے لے جاتے ہیں اس کے جو بی بی نکلتے ہیں آپ اسے نکال لیں اور اس طرح سے دوسرے پوٹ میں لگا دیں پھر ایسا ایسا سے اندر سے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے آپ کتنے ہی زیادہ پودے تیار کر سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ ایلو ویرا سے نہ صرف ہمارے بال اور ہماری جلد خوبصورت ہوتی ہے بلکہ یہ شگر کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ اسے اپنا حلوات تیار کریں اور گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں آپ ان کو کھلائیں نہ صرف ان کی ہڈییں مضبوط ہوں گی بلکہ ان کا شگر لیول بھی بڑی حد تک کنٹرول ہو جائے گا یہ دیکھیں میں یہاں سے یہ والا پتہ لوں گی کیونکہ اس کے اندر طاقت زیادہ ہے اور اس کے اندر سے جو گدہ ہے وہ بھی اچھا نکلے گا اس لئے میں اسے کاٹ لوں گی آپ جب بھی کوئی پتہ لیں اچھا طاقت والا لیں تاکہ اسے اچھا سا گدہ نکل آئیں دیکھیں یہ جو پیلا پیلا آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ جو نکل رہا ہے اس کا نکالنا جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے میں لوں گی ایک برطن اور اس کے اندر اس کو رکھوں گی پھر اس کے اندر سے ڈال دوں گی پانی اور چھوڑ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے تاکہ اس کے اندر سے یالو پانی اچھی طرح سے نکل جائے دیکھیں میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا اور تقریباً دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اندر سے کافی یالو والا جو جیل وہ نکل چکا ہے اور اب یہ بالکل صحیح ہے اگر ہم اس طرح سے اس کو استعمال کریں گے تو پھر ہمارے چہرے پر جو ہے ایلرجک یا خارش ہو سکتی ہے یہ سارا پانی اب ہم اسے پھینک دیں گے اب ہم جو ہے پتے کو اچھی طرح سے دھو کے اس کے جو اردگرد کانٹی ہیں اس کو جو ہے نکال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو چھیل لیں گے اور اس کا جو ہے جل نکال لیں گے آپ کو جیسے ہیزی لگے آپ اس طرح سے جل نکال لیں آپ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے بھی اس کا جو ہے جل نکال سکتی ہے میں پھر کہوں گی پہلے اچھی طرح سے دھو لیں اور اس کو جو ہے دس منٹ تک کے لئے پانی میں ضرور چھوڑنا ہے تاکہ اس کے اندر سے سارا یالو پانی نکل جائے میں نے ایک چمچ کی مدد سے اس کا جو ہے سارا گودہ نکال لوں گی ایلو گرہ کے گودے سے جو ہے ہم ہلوہ بھی تیار کر سکتے ہیں آپ سوجی یا میدے میں جو ہے ہلوہ بنائیں اگر گھر میں آپ کے بزرگ ہیں ان کی ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہے تو آپ انہیں جو ہے ہلوہ بنا کر کھلائیں نہ صرف جو ہے ان کی درد کا خاتمہ کرے گا بلکہ ساتھ ہی اگر انہیں شگر ہے تو ان کا شگر لیول کو بھی یہ ٹھیک کرے گا یہ دیکھیں میں نے جو ہے سارا گودہ نکال لیا ہے اور میں اسے بلینر جگ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میش کر لوں گی ہم نے بنانا ہے اس کا پیسٹ کے لئے ہے میں نے بلینر جگ سارا گودہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور ہمیں اس کے اندر ڈالوں گی تین چار چمچ گلاب کے ارکے تاکہ اچھ ترہ سے ایلو ویرا کا گودہ ہے وہ اچھی طرح سے میش ہو جائے پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھیں پیسٹ جو ہے ہمارا بلکل اچھی طرح سے بن چکا ہے اور اب میں اسے نکالوں گے ایک الگ برطن میں یہ بھی بلکل پرفیکٹ ہے آپ چاہیں تو اسے تھوڑی سے دیر کے لیے چھوڑ دیں اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ ساری بیٹھ جائے گی آپ ڈائریکٹ بھی جو ہے اسے تھوڑا تھوڑا موپے یا بالوں میں لگا سکتی ہیں اسے نہ صرف آپ کے جلدے جو ہے طور تازہ رہے گی بلکہ ساتھ ساتھ بالوں کو لمبا گھنہ اور مضبوط بھی کرے گی اب ہم اس کا جل بنائیں گے میں نے لیا پین پین میں ڈال دی ہے میں نے جو ہے سارا جل اور اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی چمچ جو ہے ہم نے مسلسل ہی حلاتے رہنا ہے چمچ کو نہیں چھوڑنا ورنہ نیچے لگ جائے گا فلیم ہم نے میڈیم ٹو لو رکھی ہے جیسے جیسے یہ پکے گا اس کے اوپر جو یہ بلبلے سے آ رہے ہیں جو وائٹ وائٹ سا پانی ہے یہ جھاگ اس کو ہم نکالتے رہیں گے اس کو جو ہے نکالنا جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس سے جو ہے پھر ہمارا جل جو ہے بہت ہی زیادہ اچھا بنے گا جیسے جیسے یہ اس کے اوپر جو جھاگ آ رہی ہے آپ چمچ کی مدے سے نکالتے جائیں اور مسلسل جو ہے چمچ لگاتے جائے تاکہ نیچے نہ لگے آپ نے جو ہے یہ جل بنا کر ضرور گھر میں رکھنا ہے آپ دو مہینے تک اس کو جو ہے سٹور کر سکتی ہیں اس کے اندر جو ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے بزار میں جو ہے کیمیکل والا ہوتا ہے وہ کافی عرصہ تک چل جاتا ہے لیکن ہم نے اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ڈالا آپ چاہیں تو بلکل اس طرح سے سادہ بھی بنا کر رکھ سکتی ہیں اور جو بزار کا ہوتا ہے اس میں ہلکا سا گرین کلر ڈالا ہوا ہوتا ہے میں بھی اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا گرین کلر ڈال کے دکھاؤں گی کہ بلکل بزار جیسا بنے گا یہ دیکھیں جیسے جیسے جھاگ اوپر آتی رہی میں ویسے ویسے اس کو جو ہے ریموو کرتی رہی جھاگ اب جو ہے بلکل ختم ہو چکی ہے کافی حتہ کہ جو ہے ہمارا جل تیار ہے لیکن میں اس کو گاڑا کرنے کے لئے اس کے اندر ڈالوں گی کورن فلور یہاں پر میں نے لیا کورن فلور کا ایک چمچ آپ چاہیں تو میں دیکھا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور دو چمچے ڈالیں میں نے اس کے اندر پانی اور اچھی طرح سے اسے جو ہے میں مکس کر لوں گی تاکہ کوئی اس کے اندر لمز بغیران آ رہے جل کو اچھی طرح سے ہم چمچے ہلائیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا سا جو ہے کورن فلور کا جو بیٹر ہے وہ اس میں ڈالتے جائیں گے ہمیں جتنی ٹھیکنس چاہیے ہم اتنی ہی رکھیں گے اس لئے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے جہاں آپ کو صحیح لگے جل تیار ہو گیا آپ وہاں پہ چھوڑ دیں میں نے جو ہے ایک چمچ کا تیار کیا تھا تو میں نے اس کے اندر آدھا ہی چمچ ڈالا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نہیں ہے تو پلیز میں کارنیلی روکیس کرتے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دیکھیں چٹکی جو ہے چٹکی سے بھی کم میں نے ڈالا ہے اس کے اندر گرین کلر یہ فور کلر ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے کر دیا مکس اس سے جو ہے بہت ہی پیارا کلر آئے گا ایسے لگے گا جیسے بزار کا یہ جل ہے یہ بالکل جو ہے تیار ہو چکا اور ہم اسے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے آپ چاہیں تو اسے گاڑا بھی بنا سکتی ہیں آپ اور زیادہ پکا لیں دیکھیں مجھے ایسا ہی چاہیے تھا اب اسے میں تھنڈا ہونے کے بعد ایک الگ بول میں نکال لوں گی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تھوڑا سا اور ہو جائے گا پھر میں اسے رکھوں گی فریج کے اندر اور جب مجھے ضرورت ہوگی پھر میں اس کا استعمال کروں گی رات کو سوتے وقت جیل کا اپنے چہرے پر ہلکا سا مساج کریں جیل لگانے سے نہ صرف چہرے سے جھوڑیاں بلکہ آنکھوں کے گیدھ جو ہلکے بن جاتے ہیں اس کو بھی ریموو کرے گا اگر آپ ڈائریکٹ بالوں میں جیل لگاتی ہیں تو اسے جو ہے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہوں گے مجھے امید ہے آج آپ کو میری جو ہے الو ویرا جل بنانے کی رسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اچھا سا دے دیں کومنٹس پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ